ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اور آپ تمامی حضرات نوری احران باندھے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں تواوا ہوئے ہو اور عرشی فرشتے یہ مچن مچن کر بیان کر رہے ہو کہ پڑھ کر نبی کی نات مقدر جگا لیا پڑھ کر نبی کی نات مقدر جگا لیا خلدے بری میں جانے کا رستہ بنا لیا اور کافر نے پڑھ لیا تو تاجب کی بات کیا آقا نے تو کنکروں سے بھی کنم پڑھ پڑھ حضرات اگرامی قرآن کریم کے بعد نات سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمایا گیا ذہن میں چار بیسرے مچن مچن رہے تھے کہ شام سے بیٹھا دھنے تا سہر لکھتا رہا شام سے بیٹھا دھنے تا سہر لکھتا رہا میں سنائے سیرت خیر بشر لکھتا رہا اور نیکیاں ملتی رہیر ہر ایک لفظ نال پر میں دھر لکھتا رہا مولان دھر لکھتا رہا حاضرین اگرامی دیسہ کی آب کو معلوم ہوئے آج کے مشاعرہ رہا جناب مرحور مرحور حافظ عبر علی صاحب کے نام سے منصوب ہے اور غزل کا مشاعرہ رہا حضرات آئیے آج کے پوری راہ غزل اپنے پہلوں کو تبدیل کر کے آپ سے خبو کرے گے غزل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ غزل سکندر آزل کی قبر پہ کھڑے ہوکا کچھ اثار کہتی ہے یہ اشار کہتی ہے کہ جب تک تا دم کہ جب تک تا دم ندب ندب آسماء سے ہم جب تک تا دم ندب 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 آسماء سے ہم جب دم کل گیا تو زمین زبا دیا غزل کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بستی سے گزرے گی غزل آج کی راہ آپ کے بستی سے گزرے گی غزل آج کی راہ کھل ہی جائیں گے خیالوں کے کھل ہی جائیں گے خیالوں کے کول آج کی راہ اب کچھ کی پلکوں پر تمنائے جو ملائے گی کچھ کی پلکوں پر تمنائے جو ملائے گی کچھ کو یاد آئے گا گزرہ ہوا ہوا اللہ کی راہ حضرات جس طریقے سے غزل میں محبوب یا محبوب کی باتیں کرنا ہوتا ہے اسی طریقے سے غزل کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ غزل میں نہ محبوب کی ظلفوں کے پیچھ و خم کو بیان کیا جاتا ہے بلکہ غزل میں سماد کی ناہمواریوں کو بھی آئینا بیان کیا جاتا ہے اور غزل میں سماد کے خراشوں کو بھی بیان کیا جاتا ہے غزل میں بیوہ کے ماتھے کی شکن کو بھی بیان کیا جاتا ہے عدب تو مفلسوں کی انجومت تک لے چلو جو غزل معشوق کے جلوں سے واقع ہو گئی ہو اس کو بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لے چلو کسی شاعر میں کیا خوب کہا ہے حضرات جس کا پہلے مصر آزمی آ رہا ہے حاضرین گرانی یہ دستور ہوتا ہے وہ شاعروں کا ایک تقاضہ ہوتا ہے کہ جب بھی غزل کا آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے لیں کسی مقامی شاعر کو مائک پر آواز کیا جاتا ہے کچھ کچھ ہوشیار شورائے کرام بھی ہوتے ہیں جو آخر میں تشکلاتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ ہوشیاری ان کے لیے غیر فائدہ میں ثابت ہوتی ہے حاضرین گرانی وقت کے حساب سے وقت کی نظاقت کو دیکھتے ہوئے مشاعریں کو آگے بہایا جاتا ہے تو کچھ شورائے کرام پہلے سے تشریف لاتے تو ضرور ہوں مگر مقامی شورائے کرام جب مشاعرہ شروع ہو جاتا ہے تو دفاعی نہیں دیتے ہیں میں ایسے شورائے کرام سے معتبانہ بزارش کر رہا ہوں کہ سامیانے کے لیچے تشریف لانے کی زحمت کریں ورنہ زحمت ہو سکتی ہے حاضرین گرانی ہمارے شریف پر کچھ چند شورائے کرام تشریف فرما ہے یہ نہیں ہے کہ کسی شاعر سے قربانی دی جا رہے ہیں لیکن ناظرین مشاعرات کو یا صدر مشاعرات کو جس شاعر سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے اس شاعر سب سے پہلے مائی پر آواز دی جاتی ہے وہ یہ نصر ہیں کہ آج کے اس شاعرے میں کسی بیئر شخص کی قربانی دی جا رہے ہیں بلکہ یہ سوچے کہ مشاعرہ انعظم مشاعرہ یا صدر مشاعرہ یا کموینر مشاعرہ سب سے زیادہ اعتماد مجھ پر ہے یہ سوچ کر میں ان کو آواز دے رہا ہوں میں جناب رونک علی صاحب رونک سے سب کو اتبانا گزارش کرتا ہوں کہ حضور والد تشریف لائے یہ کہتے ہوئے کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا ہی کھڑا رہا میں تو غزل سنا کے اکیلا ہی کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہے والوں کو گئے جناب رونک علی رونک علی آج یہ شام جناب حافظ اکبر علی صاحب اور یہی سمجھے مطلع کا آگاز کرتا ہوں مطلع ملاحظہ کریں سنیں حضرات کہا ہے کہ شاکر گزر گئے شاکر گزر گئے میرے اکبر گزر گئے شاکر گزر گئے میرے اکبر گزر گئے ہم نے قلم سنبھالا تو چاچا گزر گئے یہ سب آپ ہی کے محلے کے شائع تھے ملاحظہ کریں حضرات شاکر گزر گئے میرے اکبر گزر گئے ہم نے قلم سنبھالا تو چاچا گزر گئے اور شیر یہاں سے حضرات ملاحظہ کریں کہ اب جھوٹ کا ہی چاروں طرف کاروبار ہے اب جھوٹ کا ہی چاروں طرف کاروبار ہے سچ کو مرے تو جیسے زمانے گزر گئے اب جھوٹ کا ہی چاروں طرف کاروبار ہے سچ کو مرے تو جیسے زمانے گزر گئے اور شیر بطور خاص حضرات ملاحظہ کریں ایشاہ پڑھتے رہے بھئی رونت صاحبہ پڑھتے رہے اپنی جگہ لے لیں حضرات ہم کو درہ نہ پائے جی ہم کو درہ نہ پائے ہم کو درہ نہ پائے کبھی وقت کے یزید مقتل میں لے کے خود ہی ہم اپنا سر گئے ہم کو درہ نہ پائے کبھی وقت کے یزید مقتل میں لے کے خود ہی ہم اپنا سر گئے اور ملاحظہ کریں حضرات کہا ہے کہ جن کو پہاڑ دیتا تھا رستہ ہمیں تو تھے جن کو پہاڑ دیتا تھا رستہ ہمیں تو تھے پانی پہ چل پڑے تھے تو دریاں ٹھہر گئے پانی پہ چل پڑے تھے تو دریاں ٹھہر گئے جن کو پہاڑ دیتا تھا رستہ ہمیں تو تھے پانی پہ چل پڑے تھے تو دریاں ٹھہر گئے اور شیر بتو رخاص یہ ہی دیکھیں حضرات جی الاعہ بہن 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 بیٹھ کے جی بہن 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 جی سنھیں حضرات آنے والوں کو نہ دیکھیں شیر مراغ کی کریں جو کھا گئے ہیں بیچ کے اپنا ضمیر تک جیتے جی ایسے لوگ زمانے میں مر گئے کرتے تھے ہر طرح سے کرتے تھے ہر طرح سے غریبوں کی جو مدد ایسے امیر شہر کے جانے کدھر گئے اور گزل کے دو تین شیر ملاحظہ کرنے حضرات کہا ہے کہ ہس کر ذرا سا تم نے مجھے دیکھ کیا لیا ہس کر ذرا سا تم نے مجھے دیکھ کیا لیا پلکوں پہ کتنے خواب سجے اور سمر گئے ہس کر ذرا سا تم نے مجھے دیکھ کیا لیا پلکوں پہ کتنے خواب سجے اور سمر گئے اور دیکھیں ازرات گزل کا ایک کچھ ہے کٹا گیا نہ ہم سے جدائی کا ایک پل کٹا گیا نہ ہم سے جدائی کا ایک پل جب سے گئے ہو یار زمانے ٹھہر گئے کٹا گیا نہ ہم سے جدائی کا ایک پل جب سے گئے ہو یار زمانے ٹھہر گئے اور ایک شیر گزل کا بطور خاص دیکھیں صدقہ اتاری جا کے اپنی جان و مال کا صدقہ اتاری جا کے اپنی جان و مال کا دل کی گلی سے لوگ جو بچ کر گزر گئے صدقہ اتاری جا کے اپنی جان و مال کا دل کی گلی سے لوگ جو بچ کر گزر گئے اور مقتہ بھی ملاحظہ کریں حضرات رونت تو تھا ہی مجلوم آشک دیوانہ پاگل حیرت یہ ہے کہ ہمارے کے لئے گئے سلام